تاریخ اسلام میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مقام ہے کہ آپ کو غنی کہا جاتا ہے غنی کا معنی دولت مند اللہ پاک نے آپ کو بے پنہ دولت کا کی اور دولت سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کو سخاوت کا جو درجہ عطا کی ہے وہ عالی ہے اللہ پاک نے آپ کو اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جو آپ کو ملکہ زوق اور شوق عطا کیا ہے وہ قابل تقلید ہے ہمیشہ موقع کی تاک میں رہتے کہ کوئی موقع آئے اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام پہ اور اہل ایمان پہ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں ان کا بڑا مقام اور بڑا نام ہوتا ہے سرکار تو جہاں جب مدینہ تشریف تشریف لائے تو وہاں پانی کی کمی تھی تو بیر رومہ پہ غیر مسلم لوگوں کا قبضہ تھا مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی دیتے تھے اب حضور کی تمنہ تھی کہ یہ بیر رومہ خریدا جائے اور سرکار نے پھر اعلان فرما دیا کون ہے جو بیر رومہ جنت کے عوض خریدے لیے تو سرکار عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے آپ نے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس نے بیس ہزار مانگا ایک روایت میں ہے کہ اس نے چالیس ہزار مانگا آپ نے وہ اسے دے کر رسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کروا دی اور بار گئے رسالت امام میں پیش کیا کہ رسول اللہ یہ بیر رومہ یہ آپ کی ملکت ہے حضور سیدے کنات نہ ہے تو خوش ہوئے تاج تری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد فرق گرامی ہے السخیر حبیب اللہ سبھی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جس پہ سرکار تاج تری مدینہ خوش ہوں وہ عثمان غنی کی خوش رسیبی ہے ایک مرتبہ مسجد نروی کی جرات کم پڑھ گی تو حضور نے فرمایا کون ہے جو مسجد نروی کے لیے ہمیں جراتے اور ہم سے جنت لیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ سرکار عثمان غنی حضور سے جنت کے سعودے پہ بار بار جنت حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی سے نتیجہ خضہ ہوا کہ سرکار مالک ہیں جنت کے جسے چاہیں بیچ لیں اگر کونے کے والی مالک نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکا عثمان غنی کو جنت کم بیچ لیں اللہ پاک نے پروردگار عالم خالق کے قینات نے یہ آپ کو احساس عطا کیا ہے کہ کوسر کا پانی اللہ پاک کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکا جو معاشر میں پلائیں گے اللہ کی ذات کی طرف سے عطیہ ہوگا وہ جنت کا اندر ہی کوسر موجود ہے اور جنت کے اندر جو کوسر ہے اس جنت کو سرکار عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے تو جسے بھی جنت کا پانی نصیب ہوگا یوں سمجھے کہ عثمان غنی کا لگا ہے اب پھر آپ غور کریں یوں سمجھے کہ مدینہ پاک میں عثمان غنی نے بیر رومہ خرید کے سبیل لگا دی اور مسجد نبی کی جگہ خرید کے آپ نے صدقہ جاریہ ایسا کیا کہ ایک نماز پڑھنے کا سوا پچاس ہزار نماز کے برابر ہے یہ عمائل دور کا ہے پھر حضور نے جب دعا فرمے کہ آی اللہ مدینہ پاک میں جو برکتیں تو انہیں مکہ شریف میں عطا کی ہیں مدینہ شریف میں دوب نہیں کر دیں تو پھر تو لاکھ پہنچ گئے تو آپ بتائیے کہ اس جگہ پہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جو پکڑا خریدہ اور مسجد نبی کے ملکت کیا لوگ جب وہاں نماز ادا کریں گے تو سرکار عثمان غنی کو بھی اس کا عجر و ثواب ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا لوگ پانی پیئیں گے ابھی عثمان کا جسے ابھی عثمان کا آ جاتا ہے لوگ اس کا پانی پیتے رہے ہیں سواب سرکار عثمان غنی کو پہنچتا رہا اب لوگ مسجد نبی میں نماز ادا کر رہے ہیں جو ٹکڑا سرکار عثمان غنی نے خریدہ ہے اس کا عجر و ثواب قیامت تک جتنا نماز پڑھنے والوں کو ملتا رہے گا اتنا سرکار عثمان غنی کو بھی ملتا رہے گا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی آقا میں تنگ درست ہوں اور میرے گھر میں افلاس ہے تنگی ہے کئی دن کا فاضح ہے آقا کرم نوازی فرما تو سرکار نے فرما عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ وہ کالی تقبہ پس لوٹے ہیں بہت سارا سامان لے کر آئے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی اندہ کے نام پہ مجھے کچھ اتاکی کی مکی دنوں سے فاقل ہوئے تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا آپ نے وہ پیش کر دیا اپنی غناء کے مطابق حضور سید کینات بہت خوش ہوئے دیکھ کر حضور نے فرما ہے تو انہیں کیا کچھ کہا ہوگا تا عثمان غنی نہیں اتنا کچھ دی گئے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو سادہ اصلا سوال کیا ہے کہ وہ یتیم ہوں مشکین ہوں غریب ہوں مجھے ضرورت ہے تو سرکار عثمان غنی نے اتنا کچھ اتاک کر دی حضور نے فرمایا بایسے کرو دعا نہ جو عرض کیا رسول اللہ مجھے تو عثمان غنی نے اتنا دے دیا ہے کہ مجھے دوبارہ جانے کی ضرورت ہی نہیں فرما ہے نہیں اب میرے کہنے پہ جاؤ حضور کے حکم پہ ہو گئے سرکار نے فرمایا یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کے نام پہ عطا فرما ہے تو جب سرکار عثمان غنی نے یہ سوال سنا تو آپ پریشان ہو گئے ہیں سوچ میں پڑ گئے خدا کے نام پہ دوسریلوانتے ہیں اور استطاعت کے مطابق دیتے ہیں اب سرکار دو جہاں کے نام پہ اس نے مانگا ہے اب عشق عثمان غنی جو ہے وہ ترپا اس میں اللہ پاک نے سوز و گدازتہ کی وہ عشق جمان ہو گیا اب عثمان غنی سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا رکھوں اور کیا دوں اللہ پاک نے پروردگار عالم نے خالق کے قینات نے جو آپ کو قوت فیصلہ عطا کی تھی عشق کے ترازوں میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان اب اپنے گھر میں کچھ نہ رکھو اس لیے کہ ایمان ملا رسول اللہ کی وجہ سے قرآن ملا رسول اللہ کی وجہ سے خدا مصطفیٰ ملے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے اب جو کچھ ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں اب حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنو سب کو سمیٹ کے لارے ہیں سہل جو کہ پہلے سہل ہو چکا تھا اس نے انتظار ہی نہیں کیا آپ کے باپ سیکھا وہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور عشقیہ رسول اللہ میں نے تو آپ کے نام پہ سوال کیا تو عثمان غنی نے جواب ہی نہیں دیا اللہ رب العزت خالق کے قینات کو یہ بات گوارہ نہ ہوئی اللہ کے پیارے جبریل بارگاہ رسالت امام میں حاصل ہوئے عشقیہ رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے اور رب زلجلال فرماتا ہے کہ اس سہل نے جلدی کی ہے ورنہ عثمان غنی تو بہت کچھ لے کر آرہے ہیں کتنے میں سرکار عثمان غنی بھی بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے اور اس سہل کے سامنے سابری چابیاں دولت خزانہ اسے سب کچھ سے کہا تو نے میرے نبی کے نام پہ مانگا ہے اب عثمان اپنے پاس کچھ نہیں رکھے گا یہ جو کچھ ہے سرکار کی ملکیت ہے اور میں سرکار کے نام پہ سب کچھ تمہیں دیتا یہ سرکار عثمان غنی کی خینا ہے ان کی صخابت ہے اور اللہ رب العزت خالق کے قینات نے آپ کو جتنی دولت دی تھی انہوں نے یا اسلام پہ خرچ کی ہے یا انہوں نے وہ دولت جیسے اسرہ کے موقع پر جیسے خرچ کی ہے کہ جنابے والا حضور نے اشارت فرمایا تو عثمان غنی اٹھے آپ نے سو اونٹ بما سادو سامان پیش کیا دوسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا تو پھر آپ نے دو سو اونٹ پیش کیا تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا تو آپ نے تیس سو اونٹ پیش کیا چھ سو اونٹ بما سادو سامان لیکن بعد میں ساڑھے ناؤ سو اونٹ بما سادو سامان پیش کیا اور ہزار کی تکمیل کے لیے پچاس دوڑے بھی پیش کی اللہ پاک نے آپ کو یہ کتنا بڑا احزاز عطا کیا ہے رب زورجلال نے کہ آپ کی ساری دولت حضور سید ایک اینات کے دام پہ خرج ہوئی ہے اور ایک مرتبہ حضور کو دعوت دی تو ہر قدم پہ آپ نے غلام ازاد کیا یہ سرکار عثمان غنی کی غنا ہے اور صحابت ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدہ تیمہ حضرت عائشہ شدیق رضی اللہ تعالی انہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار عثمان غنی تشریف لے تو میں بوک سے نڈال تھی آپ نے پوچھا کیا ہوا میں نے ساری بات بتائی کہ حضور بھی تین دنوں سے فاقے میں ہیں تو سرکار عثمان غنی بہت کچھ لے کے ہے جب حضور واپس تشریف لے تو سرکار نے دیکھا کہ سرکار عثمان غنی نے پیش کیا ہے اور مجھے فرما کے کہیں کہ جب بھی ایسا موقع ہے تو مجھے آغاہ کیا کرو تاکہ میں رسول اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں پیش کر سکوں انہوں نے حاضر کر سکوں اس طرح کی کئی واقعات ہیں جو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پہ ہیں اللہ پاک نے جتنی دھولت عطا کی غنہ عطا کیا اور سب سے بڑا یہ کہ آپ کو جذبہ احسار یہ عطا کیا کہ اللہ رب العزت کے نام پہ دین اسلام کے نام پہ رسول اللہ کے نام اور یہ سے آبا کرام کا طریقہ رہا ہے وہی سے ابھی یہ رسول سخاوت میں پیچھے نہیں رہا جس کے آپ واقعات پڑیں گے انہوں نے بڑھ جر کر احسار کیا ہے اور دین اسلام پہ بے شمار انہوں نے اپنے خرچے کیے ہیں وطن قربان کیے ہیں دولت قربان کیے ہیں اولاد قربان کیے ہیں گربار قربان کیے ہیں انہوں نے دو مرتبہ حجرت کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جن سے راضی ہوئے ہیں اور قامل کے والی تاج در مدینہ صلوہ کلب وزینہ نے دس صحابہ جنہ جنت کی بشارت تا فرمائی ان میں سکار عثمان غریبی شامل ہے اللہ پاک آپ کی طلبت پہ کرو رحمتوں کا نظر فرمائے اور رب زر جلال ان کے سارے حسار و قرمانیہ قبل فرمائے رہتی دنیا تک جم تک یہ دنیا قائم ہے